اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کے سٹری میں حوشہ مدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک وطالعہ آپ سب کو حوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے آمین سامین آج میں آپ کے ساتھ رزق برکت کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجارب اور آسان ہیں اس وظیفے کی بہت سی فضیلت و برکات ہیں اور اگر آپ اس وظیفے کو پوری نیت سے پورے یقین سے کریں گے تو اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کر دے گا آپ کے رزق میں حیر و برکت ہوگی تو یہ وظیفہ بہت ہی محتسر ہے بہت ہی آسان ہے اور یہ اللہ کے دو صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے جو کہ بہت ہی آسان ہے اور اگر آپ اسے پورے یقین سے کریں گے تو آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی تمام مشکلات آسان ہو جائیں گی دل روشن ہو جائے گا اور کامیابی کے اسباب حاصل ہوں گے اور جو بھی آپ کام کرنے لگیں گے اس میں آسانیاں پیدا ہوں گی اور اس میں برکت پیدا ہوگی اور یہ وظیفہ خاص طور پر رزق میں اضافے کا وظیفہ ہے رزق میں برکت کا وظیفہ ہے تو آپ اس وظیفے کو اس عمل کو ضرور کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو چلیں آپ کا وقت ضائع کیے بغیر ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیو کو آہر تک ضرور دیکھئے گا اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل آئیشہ اسلامیک ہسٹری کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لار رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں کہ آپ نے اس وظیفے کو کس وقت کرنا ہے اور کس طریقہ کار سے کرنا ہے یہ بھی دھیان سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا فتاہو یا رزاکو آپ نے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے اللہ کے ان دونوں صفاتی ناموں کو اکتالیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ یا گیارہ گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اس وظیفے کی برکت سے اس صفاتی نام کی برکت سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اور آپ کو ہر کام میں آسانی ملے گی اس لئے آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو پوری نیت سے پورے یقین سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا اس عمل کے کرنے سے آپ کا دل پاک ہو جائے گا منور ہو جائے گا اور آپ کو ہر کام میں برکت حاصل ہوگی آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا اس کے بعد میں اب آپ کو نماز پڑھنے کے چند فوائد شیئر کروں گی نمبر ایک اللہ کی رضا حاصل ہوگی نمبر دو دل اور چہرہ ایمان کی روشنی سے منور ہو جائے گا نمبر تین جسم کو راحت ملے گی نمبر چار رحمت کا ذریعہ بنے گی نمبر پانچ بے حیائی اور گڑے کاموں سے چھٹکارا ملے گا نمبر چھے رزق میں کشاتگی ہوگی رزق میں اضافہ ہوگا نمبر ساتھ قبر میں ساتھی ہوگی نمبر آٹھ نامہ عمال کو وزنی کرے گی نمبر نو جنت میں داہلے کا پڑھوانا ہوگا نمبر دس آگ سے نجات کا سبب بنے گی تو یہ تھے نماز پڑھنے کے دس اہم فائدے جو میں نے ابھی آپ کو بتائے تو آپ نے ہر وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کو ضرور پڑھنا ہے نماز پڑھنے کی آپ نے پبندی لازم کرنی ہے پھر ہی آپ کو کوئی بھی وظیفہ کوئی بھی عمل کرنے کا فائدہ ہوگا اور نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے اس لیے کہ قبروں میں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ ترس رہے ہیں کہ انہیں دوبارہ زندگی مل جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ہی سجدہ کر لیں اس لیے ابھی آپ کو زندگی نے موقع دیا ہے تو آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کریں نماز پڑھیں اور پھر اپنے رب کا ذکر و اذکار کریں پھر اس سے اپنی حائشات کا اظہار کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو یہ تھا ایک مختصر سا وظیفہ جو اللہ کے ناموں کا وظیفہ ہے جو میں نے ابھی آپ کے ساتھ شیئر کیا اور ساتھ ہی میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنے کے دس اہم فائدے بتائیں ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی اگر آپ کو میری کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کومنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے جب آپ نے یہ عمل کر لینا ہے تو پھر آپ نے اللہ پاک سے حسوسی دعا مانگنی ہے کہ اللہ پاک آپ کے رزق میں اضافہ کرے آپ کے رزق میں برکت ڈالے آپ کے رزق کو وسیع و کشاتگی اطا کرے اس طرح آپ نے اپنے الفاظ میں اللہ پاک سے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان تمام اہم باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سراط المستاقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتاہ ہوئے رستوں پر عمل کرنے کی توفیق دے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتاہ ہوئی چھوٹی چھوٹی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے آمین آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئیں تو اسے لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ یا پھر اچھی معلومات کے ساتھ یا پھر اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ